قرآن اور حدیث اور اقوال صحابہ جب تک ان تینوں چیزوں سے براہ راست اثر لینے کا مزاج رہے گا اس صرف تک دین میں کمال پیدا ہوتا رہے گا اور جب لوگ نائنائی باتوں میں دن لگائیں گے اور پرانی باتیں چھوڑ دیں گے تو دین بسطہ نیچے آئے گا اس نے فرمایا جس شخص کو قرآن اور حدیث جس شخص کو قرآن اور حدیث اس کے سوا اور تمام چیزوں سے مستغنی نہ کر دے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ آدمی ہم میں سے نہیں کیونکہ مَلْلَمِيْتَغَنَّا بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا اس کا ایک مطلب علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس شخص کو قرآن اور حدیث اس کے علاوہ تمام فنون اور تمام دنیا کی باتوں سے مستغنی نہ کر دیں وہ ہم میں سے نہیں ہے اس زمانے میں صحابہ کی اور حدیث کی اور قرآن کی بات سے اثر لینے کا مزاج ختم ہو گیا ہے لوگوں کو وہ مزہ اخبار پڑھنے میں آتا ہے جو مزہ قرآن پڑھنے میں نہیں آتا یہ ایک حقیقت ہے کہ لوگوں کو اخبار پڑھنے اور مزہ آتا ہے جو قرآن پڑھنے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ سے مناسبت زیادہ ہو گئی یہ بنسبت سچ کے جھوٹ سے مناسبت زیادہ ہو گئی یہ بنسبت سچ کے صحابہ اکرام کی باتیں اس لئے سچی اور مؤثر ہیں کہ صحابہ ہیں جنہوں نے عمل اور قول کو جمع کر کے دکھلایا ہے اخلاص کے ساتھ اس لئے صحابہ کی باتیں سنا کرو اور صحابہ کی باتوں کو ہی نقل کیا کرو فرماتے ہیں امدلہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ جو آدمی دنیا کا تعلی بن جاتا ہے اور پھر دنیا میں سے اس کو کچھ مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ جتنا اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں اتنا درجہ اللہ کے ہاں اس کا دھڑ جاتا ہے اس کا درجہ اللہ کے ہاں اتنا ہی گھڑ جاتا ہے یہ صحابہ اکرام دنیا میں دنیا کے ملنے کو آخرت کا نقصان یقینی طور پر سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں دے دیا ہے اب شاید آخرت میں نہیں ملے گا صحابہ روتے تھے اپنی سادگی سادہ دنیا پر اور کہتے تھے کہ شاید اللہ ہم سے کہہ دیں گے کہ تم دنیا میں اپنے عمال کا بدلہ لے چکے ہو اللہ وہ تو اتنے سادہ زندگی کو بھی اس بات سے ڈرتے تھے کہ ہمیں آخرت کا بدلہ دنیا میں مل گیا اور ہم سارے دنیا مل جارے تب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں دیا ہے آخرت میں اس کے علاوہ دیں گے تو یہ فرمایا کہ جس آدمیوں کو بھی دنیا کا کچھ حصہ مل جائے کچھ حصہ مل جائے اللہ تعالیٰ اتنا درجہ اللہ کے ہاں اس کا کم ہو جاتا ہے اگرچہ یہ آدمی اللہ کے یہاں قابل کرامت ہو قابل شرافت ہو قابل عزت ہی کیوں نہ ہو تب بھی اللہ کے یہاں اس کا اتنا درجہ کھٹ جائے گا جتنے دنیا ہے دنیا میں حاصل کر لے گا عزیز و عمال فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ کوئی بندہ اس وقت تک کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو پہنچ نہیں سکتا کوئی بندہ اس وقت ایمان کی حقیقت کو پہنچ نہیں سکتا جب تک وہ دنیا کو دین پر ترجیہ دینے والوں کو احمق اور بے عقل یقین نہ کرے وہ شخص ایمان کے حقیقت نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ دنیا کو دین پر ترجیہ دینے والوں کو احمق اور بے عقل جو آدمی دنیا کے تعلیب کو کامیاب دنیا کے تعلیب کو عقل من سمجھ رہا ہے وہ ایمان کے کمال تک نہیں پہنچ رہا ایمان کے کمال کو وہ پہنچے گا ایمان کے کمال کو وہ پہنچے گا جو دنیا کے تعلیب کو احمق اور بے وقوف سے یقین کرے مجاہد کہہ جائیں کہ میں چل رہا حضرت علیہ بن عمر کے ساتھ تو وہ گزرے ایک ویران مکان پر سے جو مکان برباد اور ویران ہو گیا تھا کہا ان سے مجاہد سے کہ کہو کہ اے ویرانوں تمہارے بسنے والے کہاں گئے کیا ہوا ان کا مجھ سے کہا کہو میں نے اس ویران گھر کو مخاطب کر کے کہا اے ویرانوں تمہارے بسنے والے کہاں گئے کیا ہوا ان کا تو جب میں نے یہ کہا تو جاری نمر نے میری بات کے جواب دیا اور یہ فرمایا کہ یہاں رہنے والے چلے گئے دنیا سے اور ان کے اعمال باقی رہ گئے ہیں وہ اب ان کے احسان کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم نے مجھے ایک نصیحت لکھ کر دی فرمایا حمد الصلاة کے بعد تقوی والوں کی خاص علامتیں ہوتی ہیں تقوی والوں کی اندر خاص علامتیں ہوتی ہیں دن سے وہ پہچانے جاتے ہیں اور وہ ان علامتیں خود ہی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں اور پہچانتے ہیں وہ کیا علامتیں ہیں کہ وہ بلایا پر مسائب پر صبر کرتے ہیں اور اللہ کے ہر فیصلے سے راضی رہتے ہیں اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں اور قرآن کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے رکھتے ہیں قرآن کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے رکھتے ہیں اور فرمایا کہ امام اور امیر اور ذمہ دار یہ تو بازار کی طرح ہے امام اور امیر اس کی طرح بازار کی طرح ہے بازار میں وہی چیز آتی ہے جو چیز چلنے والی ہوتی ہے وہ داموار بازار میں وہی چیز آتی ہے جو چلنے والی ہوتی ہے بازار میں وہی چیز وہی چیز لائی جاتی ہے جو چیز جس چیز کا رواج اور جیس چیز کے ضرورت اور جیس چیز کی لوگوں میں طلب ہوتی ہے اگر امیر اور ذمہ دار کے پاس حق ہے تو اس کی طرف حق ہی اٹھا کر لائے جائے گا اس کی طرف حق اٹھا کر لائے جائے گا اور اہل حق ہی چھٹ کر ان کے پاس آئیں گے اور اگر موسیقی 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 موسیقی